بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم سمیت کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنورہ خواستان و جہانوں کی کمیابی عطا کریں اور ہمیں بھی دعایت رکھیں میرے چینل کے جو فارورز ہیں یا میرے چینل پر جو ہر نے آنے والے ان کو چاہیے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس چینل کے لیکس کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ٹھیک ہے تو آئیے بڑھتے ہیں مزید بند کی تشریح کی طرف اور یہ بند کیا ہے اس کا جو موضوع ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ در مراد ہے اور اس کا شاعر کیا ہے کون سا ہے ان کا نام کیا امیر انیز تو یہ ان کے شاعر ہے اور ابھی اس بند کی مزید تشریح کی طرف آپ لوگوں کو یہ چلتا ہوں شیئر پہلا اس کا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ انچے کھیلیں ہرے 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 ہوئے بلبل کے دل کے دا پہنچا سری فلک پہ ہر ایک وہ ہر ایک کوہ کا دماغ دماغ کی جمعہ ادمیغا دریان بھی حبابوں کے رشن کیے چراغ خرشید بن گئے طبق ارز پاک کے تارو کو گرد کر دیا ذرون خاک کے اس کا مطلب کیا ہے اس بند کا مطلب کیا ہے آپ کو بتاتا چلو اس بند کا مطلب اس کا مفہوم بتاتا دوں لیکن سب سے پہلے آپ لفظوں کی معنی کی طرف توجہ دیں گلوں کیسے کہتے ہیں پھول کہتے ہیں خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ دشت کے منی سہرہ باغ باغ یعنی خوش ہو جانا گنچے کھلے گنچے کھل جانا یعنی گنچے کھل جانا مطلب یعنی کھلنا پھول جانا جس کو کہتے ہیں ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ اور جو بلبل کے دل کے داغ تھے وہ کیا ہوئے وہ بھی دل کے داغ بلبل کے دل کے داغ پہنچا سر فلک سر فلک سر فلک کا جو سرہ ہے یعنی اسمان کا اوپر کا حصہ کوہ پہاڑ دماغ دریاں نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ حباب پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں خوششید کے معنی سورج طبق عرض پاک یعنی زمین کے حصے طبق کے معنی حصے عرض پاک عرض کے معنی یہی ہے زمین پاک یعنی پاک زمین کے حصے تاروں کے گرد کر دیا ذروں نے خاک کھیں تو ابھی اس بند کی تشریح اس کا مفہوم میں آپ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کا مفہوم کیا ہے اس بند کا مفہوم یہ ہے کہ لیکن یہ تو اس کا مفہوم نہیں بتانا چاہیے مفہوم تو یعنی آپ کو میں تھوڑا بہتا چکا ہوں اس شعر کی تشریح اس بند کی تشریح کی طرح آپ لوگوں کے لئے چلتا ہوں اس بند کی تشریح یہ ہے کہ شعر اس شعر میں یعنی حضرت امام حسین عزیرہ تعالیٰ نہوں اس بند میں شعر حضرت امام حسین عزیرہ تعالیٰ نہوں اور ان کے ساتھیوں کو شعر نے مجاد مرسر کے طور پر پھول کہا ہے شعر کہتے ہیں کہ ان پھولوں کی خوشبو سے سارا سہرہ جتنا بھی تھا وہ جو جگہ تھی وہ میران جگہ جو تھی وہ کیا بن گئی وہ خوشبو سے معطر ہو گئی کونسی جگہ یعنی حضرت امام حسین عزیرہ تعالیٰ نہوں کی وجہ سے جب یہ سارے صحابہ کرام حسین عزیرہ تعالیٰ نہوں اور ان کے ساتھی تھے تو وہ جب یہاں تشریح لے آئے تو وہ جگہ کیا بن گئی یعنی خوشبو سے معطر ہو گئی اور ان کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی یا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ جگہ جہاں خوشبو پھیلے نہیں تھی یا وہ جگہ جہاں پھول تھے لیکن ان کی خوشبو نہیں پھیل رہی تھی لیکن جب حضرت امام حسین عزیرہ تعالیٰ ان کے ساتھی آگئے تو یہ جگہ خوشبو سے معطر ہو گئی اور وہ خوشبو چاور طرف پھیل گئی بلبل جو پھول کی روایتی عاشق ہے بلبل کیا ہے وہ جو روایتی عاشق ہے جب غنچے کھل کر انہوں نے دیکھی کہ جب غنچے کھل کر پھول بن رہے ہیں تو بلبل کے دل کی داغ بھی تازہ ہو گئے یہ مطلب یہ ہے کہ وہ تو عاشق پہلے سے موجود ہے وہ پہلے سے کیا ہے عاشق ہے کس چیز کا پھول کا تو ابھی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت امام حسین عزیرہ تعالیٰ رہوں اور ان کے جو ساتھی تھے ساتھیوں کے آمد پر قدرت نے وہاں بہار کے موسم کی کیفیت پیدا کر دی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ خوبصورت بن گئی ہو تو یہاں اس بند کی تشریح اب سوئیں شاعر اس شیر میں اس بند میں کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ پھولوں کے خوشبو یعنی حضرت امام حسین عزیرہ تعالیٰ رہوں اور آپ کے جو ساتھی تھے جو جانسار تھے وہ خوشبو سے سہرہ گلستان بن گیا اس خوشی میں وہ جو پھول تھے وہ کھل کر پھول بننے لگے اور ان شکوفو اور پھولوں کو دیکھ کر بلبل کے دل کے داغ وہ پھر سہارے اور ترتازہ ہو گئے یہ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے عاشق ہے پھول کا اور وہ ان کی عاشق کی دوبارہ یعنی ترتازہ ہو گئی ریفریش ہو گئی آپ اور آپ کے جو ساتھی تھے یعنی امام حسین عزیرہ تعالیٰ اور ان کے جو ساتھی تھے صدیوں کی آمد کی وہ خوشی میں پہاڑوں کا جو دماغ تھا وہ اسمان سے باتیں کرنے لگا مطلب پہاڑ تو پہلے سے وہ بلند ہوتے ہیں اوپر ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور بہاڑ کی انچائی زیادہ ہوتی ہے لیکن جب حضرت امام حسین عزیرہ تعالیٰ اور ان کے جو ساتھی آگئے ہیں اور وہ زمین جو تھی وہ متبرک بن گئی وہ برکت والی بن گئی یہ زمین اور پھر یہاں جتنے پودے تھے اور جو جگہ تھی ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ تو ایسے تھے کہ وہ بہترین لوگ تھے تو اسی وجہ سے صحابہ کرمزرہ تعالیٰ معاین تھے تو جب یہاں تشریف سارے لوگ آگئے ہیں یا اس طرح امام حسین عزیرہ تعالیٰ یا دوست یہاں تشریف لے آئیں تو پھر کیا ہو کہ وہ پہاڑ جو جگہ تھی وہ بھی اسمان سے باتیں کرنے لگا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ پہاڑ کی جو شکوہ تھی جو شان و شوکت تھی وہ پہاڑ کی شان و شوکت تو پہلے سے بھی انچائی پہ تھی لیکن وہ مزید اسمان سے باتیں کرنے لگا یعنی اس کی جو انچائی تھی اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہونے لگا کس چیز کی شان و شوکت میں پہاڑوں کی شان و شوکت میں آپ لوگوں کو دیکھ کر دریاں بھی وہاں موجود تھے تو دریاں تو وہاں بہتے جا رہے تھے تو اسی وجہ سے دریاں بھی جو شکھانے لگے اور دریاں میں بلبلے بننے لگے مطلب یہ ہے کہ وہ ویوز اس میں پیدا ہونے لگے تو ظاہری بات ہے کہ اس میں ویوز پیدا ضرور ہوں گے اور ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے یہ بلبلے نہیں ہیں بلکہ دریاں نے کیا کر دیئے ہیں چراغ لائٹ روشن کیے ہوئے ہیں یعنی ایسی یہ جو بلبل تھے یا اس طرح یہ ایسی دکھائی دے رہے تھے کہ جیسے یہاں کیا ہوا ہے یعنی دریاں نے بھی ہبابوں کے روشن کیے چراغ یعنی یہ ایسی دکھائی دے رہے تھے کہ جیسے اس نے کیا روشن کیا ہے چراغ روشن کیا ہے اور کربلا کی جو سرزمین ہے جو پاک سرزمین ہے کہ چھوٹے چھوٹے چکڑے جو تھے وہ سورج بند کر چمکنے لگے یعنی یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے چکڑے تھے چاہے وہ زمین کے تھے تو وہ کیا بن گئے یعنی وہ سورج بننے لگے مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جگہ خوبصورت بن گئی اور اس کی خوبصورت خوبصورتی میں اضافہ ہونے لگا اور کربلا کی جو پاک سرزمین کی یہ چھوٹے چھوٹے چکڑے یہ اس کے خوبصورتی میں اضافہ ہونے لگے اور سمکنے لگے خاک کے یہ چھوٹے چھوٹے ذرے اتنے روشن اور اتنے خوبصورت اور چمکیلے بن گئے اس میں ان چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں اتنی چمک بیدا ہو گئی کہ انہوں نے آسمان کے تاروں کی روشنی ماند کر دی یعنی ان چھوٹے چھوٹے چکڑوں کے سامنے جو آسمان میں موجود جو تھا رہے تھے تو اس کی روشنی ماند پڑ گئی تو یہ کیا ہے یہ میر انیس کی جو شائری ہے اور ان کو اشعار پہ جس طرح کیا حاصل ہے جس طرح ان کو کمان حاصل ہے جس طرح ان کو یہ دیتولہ حاصل ہے تو وہ اس یہ دیتولہ کی بدولت وہ شائری کرتے رہے اور اسی وجہ سے ان کو اپنی شائری پہ پھر وہ فخر بھی ہے وہ فخر بھی کرتے ہیں اپنی شائری پہ کیونکہ ان کے گھر کا جو ماحول تھا وہ بہت خوبصورت تھا شائری والا ماحول تھا تو وہ اسی طرح سلسلہ نسل در نسل چل آ رہا تھا تو اسی وجہ سے اسی سلسلے کی برکت تھی کہ میر انیس کے جو اشعار ہیں وہ بھی بڑے ایتھنٹک ہیں اور بڑے خوبصورت ہے اور ان کو ایک پہلے مرسی نگار کے طور پر تو نہیں سمجھا جا رہا لیکن ان سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے تھے تو بہرحال لیکن امرانیس کو کیا کہا جاتا ہے ان کی وجہ سے جو نرسیہ ہیں مرسیہ کو بہت زیادہ ترقی مل گئی بہرحال عزبند کی تشریف مکمل ہو گئی ہے تب تک یہ اجازت چاہتے ہیں اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں تب تک یہ اجازت چاہتے ہیں اللہ نگہ بان